سائفر کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شام میں متقریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارک زیے کیا حکومت انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتی ہے اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا سابق وزیر اعظم ابھی سزایافتہ نہیں صرف ملزم ہے جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق درخواست پر بھی سما سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی شکایات آجی سننے کا حکم الیکشن کمیشن اور اٹینی جنرل کی تابن کی یقین دہانی قائم اقام چیف جسر سردار تاریخ مسعود نے ریمارکز دیئے تمام آئی جیس کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے تحریک انصاف کا مستقبل کیا بلے کا نشان ملے گئے ہیں نہیں سب نظریں الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ آج متوقع ہے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیع امیدوار چوبیس دسمبر تک کاغذات جمع کرا سکیں گے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول میں ترمیم کرتی گئی چوبیس دسمبر کو ہی امیدواروں کی پتدائی فیرض جاری ہوگی پچیس سے تیس دسمبر تک امیدواروں کی جانچ پرتال ہوگی اپیلیں تین جنوری تک دائر ہو پائیں گی اپیلٹ ٹریبنل دس جنوری تک فیصلے سنائیں گے امیدواروں کی نظر سانی شدہ فیرض گیارہ جنوری کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فیرض جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخاب نشان الارٹ کیے جائیں گے سبحان اللہ نون لیگ کے درخواست پر کاغذات نامزد کی داخل کرانے کی تاریخ بڑھا دی گئی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا نون لیگ کے بارے میں رویہ ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو مصطفیٰ نواز کھوکر کا بیان کہا گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دیں الیکشن پر ٹیکس گزاروں کے عربو ضائع کرنے کی کیا تک ہے سائفر کے سابق جیئرمن پی ٹی آئی اور شام مدخریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکزیے کیا حکومت انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتی ہے وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا سابق وزیر اعظم ابھی سزایہ آفتہ نہیں صرف ملزم ہے جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق درخواست پر بھی سما سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی شکایات آجی سننے کا حکم الیکشن کمیشن اور اٹینی جنرل کی تابون کی یقین دہانی قائم اقام چیف جسرے سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس دیے تمام آئی جیز کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے تحریک انصاف کا مستقبل کیا بلے کا نشان ملے گئے نہیں سب نظریں الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ آج متوقع کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیع امیدوار چوبیس دسمبر تک کاغذات جمع کرا سکیں گے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول میں ترمیم کر دی گئی چوبیس دسمبر کو ہی امیدواروں کی پتدائی فیرز جاری ہوگی پچیس سے تیس دسمبر تک امیدواروں کی جانچ پرتال ہوگی اپیلیں تین جنوری تک دائر ہو پائیں گی اپلیٹ ریبنل دس جنوری تک فیصلے سنائیں گے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فیرز گیارہ جنوری کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فیرز جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخاب نشان الارٹ کیے جائیں گے سبحان اللہ نون لیگ کے درخواست پر کاغذات نامزد کی داخل کرانے کی تاریخ بڑھا دی گئی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا نون لیگ کے بارے میں رویہ ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو مصطفیٰ نواز کھوکر کا بیان کہا گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دیں الیکشن پر ٹیکس گزاروں کے عربوں ضائع کرنے کی کیا تک ہے سائفر کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شام احمد خریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس اثر من اللہ نے ریمارک زیئے کیا حکومت انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتی ہے اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا سابق وزیر اعظم ابھی سزای آفتہ نہیں صرف ملزم ہے جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق درخواست پر بھی سما سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی شکایات آجی سننے کا حکم الیکشن کمیشن اور اٹینی جنرل کی تابون کی یقین دہانی قائم اقام چیف جسر سردار تاریخ مسعود نے ریمارکز دیے تمام آئی جیس کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے تحریک انصاف کا مستقبل کیا بلے کا نشان ملے گئے نہیں سب نظریں الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ آج متوقع کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن کی توسیع امیدوار چوبیس دسمبر تک کاغذات جمع کرا سکیں گے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول میں ترمیم کر دی گئی چوبیس دسمبر کو ہی امیدواروں کی پیدائی فیرز جاری ہوگی پچیس سے تیس دسمبر تک امیدواروں کی جانچ پرطال ہوگی اپیلیں تین جنوری تک دائر ہو پائیں گی اپیلیٹ ریبنل دس جنوری تک فیصلے سنائیں گے امیدواروں کی نظر سانی شدہ فیرز گیارہ جنوری کو شائع کی جائے گی بارہ جنوری کو امیدواروں کی حتمی فیرز جاری ہوگی تیرہ جنوری کو انتخاب نشان الارٹ کیے جائیں گے سبحان اللہ نون لیگ کے درخواست پر کاغذات نامزد کی داخل کرانی کی تاریخ بڑھا دی گئی عدلیہ اور الیکشن کمیشن کا نون لیگ کے بارے میں رویہ ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو مصطفیٰ نواز کھوکر کا بیان کہا گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دیں الیکشن پر ٹیکس گزاروں کے عربوں ضائع کرنے کی کیا تک ہے سائفر کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شام احمد قریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارک زیے کیا حکومت انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتی ہے اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا سابق وزیر اعظم ابھی سزای آفتہ نہیں صرف ملزم ہے جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق درخواست پر بھی سما سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی شکایات آجی سننے کا حکم الیکشن کمیشن اور اٹینی جنرل کی تابن کی یقین دہانی قائم اقام چیف جسرے سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس دیئے تمام آئی جیس کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے اور بلوچ مظاہرین کی گرفتاریاں تلبی پر آئی جیس نعباد کی ہائی کورٹ میں پیشی چیف جسرے سامر فاروق کی سخت سرزنش گرفتار خواتین سے مطالق ریپورٹ مانگ لی ریمارکس دیئے مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا شہر میں سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ کرتے نہیں کسی کا موبائل کسی کا پرس چھینہ گیا کچھ دن پہلے پولیس اہلکار کو قتل کیا گیا مظاہرین جہاں چاہیں پرامن اتجاج کر سکتے ہیں عام آدمی اگر زیادتی بھی کر لے تو پبلک آفس ہولڈر کو دل بڑھا کرنا چاہیے موسیقی